بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسپیکٹی ویورز آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے دو سے تین ماس جو پیپر میں ہے نا وہ میں کور کروانے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ انگلیش کے پارٹ میں ایکٹیو این پیسی وائی سے ریلیٹر کوئیسٹن اگزیمینر لازمی ایک کوئیسٹن تو مست بناتا ہے باقی میں نے پی پی ایسٹی اور سپیشلی ایپی ایسٹی کے پیپر کئی جو ابزرو کیے ہیں تین تین question بھی examiner نے بنائے ہوئے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو کو complete watch کر لینا ایک چیز نوٹ کیجئے گا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں نہ پتا active and passive wise related تو گائز یہ میں گرنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ ویڈیو پر خود فیصلہ بھی کر لیجئے گا کہ آپ کو کتنی ویڈیو کی سمجھ آئی ہے تو یہ میرا آپ کو ساتھ promise ہے کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں نہ آتا تو آپ کو میں ایسے مین کی یاد کروا دوں گا کہ آپ active and passive wise کا کوئی بھی question آپ کے سامنے ہوگا تو آپ within 5 seconds کے اندر اس کو attempt کر لیں گے تو آپ نے یہ ویڈیو کو complete watch کر لینا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ informative ہونے جا رہی ہے تو گائز without any further delay let's begin تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے ہم کوئی بھی lectures یا کوئی بھی mcq type practice جب کرتے ہیں تو basic level میں آپ لوگوں کا لازمی تھوڑا سا overview دیتا ہوں تاکہ فردو جو advanced چیزیں cover کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس کو learn کرنے میں کوئی بھی problem نہ آئے تو آپ سبھی کو پتا ہوگا ہمارا جو english میں ایک sentence کا جو ایک structure ہوتا ہے اس میں ہم سب سے پہلے subject کو لکھتے ہیں further verb اور then object کو ٹھیک ہے ہم امید کرتا ہوں تمام candidates کو یہ پتا ہوگا next آپ نے صرف دو چیزیں گائز یاد رکھنی ہے ابھی تک active and passive wise active wise آپ کو فکڑا دیا جائے گا اس کو آپ نے passive wise میں کیسے change کرنا ہے object کو آپ نے subject میں change کرنا ہے اور subject کو آپ نے object میں change کر دینا ہے صرف آپ نے ان کی position change کرنی ہے ٹھیک ہے اب کیسے کرنی ہے فیلحال ابھی آپ نے پریشان نہیں ہونا next جو practice کروانے جا رہا ہونا basic level تک آپ لوگوں کا جو بھی point میں کے week ہے نا انشاءاللہ cover ہو جائے گا یہ میری guarantee ہے subject کو object میں object کو subject میں ٹھیک ہے تو یہ آپ note کر لیں subject کی جگہ object آ جائے گا object کی جگہ subject آ جائے گا ہاں جو verb کی فارم ہے وہ آپ نے وہ بھی لکھ لینی دوسری جو بات آپ نے یاد دیکھنی ہے third form کا use کیا جائے گا third form کیا ہوتی ہے اس کا تو میں امید کرتا ہوں تمام candidates کو پتا ہی ہوگا اگر نہیں پتا تو further practice میں cover ہو جائے گی next ایک example ہے یہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا یہ کون سا tense ہے یہ ہمارا simple mean کے present indefinite tense ہے تو he کیا ہے ہمارا اس میں subject ہے eat یہ ہمارا verb ہے food کیا ہے ہمارا یہ object ہے یہ simple سا mean کے ایک sentence میں نے لکھا ہے اس میں آپ لوگوں کو صرف یہی بتانا تھا کہ یہ subject کون سا ہے verb کون سا ہے object کون سا ہے ٹھیک ہے further ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو question ہے 20 question basic level تک جو concept ہے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو share کروں گا صرف practice ہی نہیں ہے ہاں جن candidates کو یہ note کر لیں already question کے آنس آتے ہیں تو آپ نے مزے کے ساتھ ویڈیو کو دیکھنا ہے اور last پر آپ نے security marks لازمی بتانے ہیں کہ کتنے question آپ کو already آتے تھے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ساتھ ساتھ practice بھی ہو جائے گی تو ہمارا پہلا question ہے he teaches us tenses میں عمید کرتا ہوں آپ تمام candidates کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارا کون سا tense اس میں use کیا گیا present indefinite tense تو یاد رکھی گا جب بھی آپ کو present indefinite tense کا فکرہ نظر آئے نا تو آپ نے دیکھنا ہے option میں ismr کس mean کے فکرے میں option میں دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ismr فردہ جو procedure میں نے آپ کو بتایا ہے کہ subject object کو object کو subject میں وہ تو same ہے نا third form use ہوگی لیکن آپ نے ان option میں دیکھنا ہے ismr kits میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو دیکھیں ismr آپ کو کسی option میں نظر آ رہا ہے یہ ایک r نظر آ رہا ہے فردہ اس میں r نظر آ رہا ہے mean کے ہمارا یہ تو a b cancel ہو گیا c b cancel ہو گیا b اور d میں ہم نے choose کرنا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے اب میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ subject کو object میں object کو subject میں تو object کو آپ نے کہا کرنا ہے object ہمارا کون سا ہے us تو us کا جو subject بنے گا وہ وی بنے گا اب دیکھیں وی اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ٹھیک ہے next آپ لوگ کو پتا ہے next میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ third form آپ نے use کرنی ہے teach کی جو third form آپ لوگ کو پتا ہے نا taught تو taught اس میں بھی ہے اور teach mean کہ teach تو ہوتی نہیں third form اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو right trans بنتا ہے بھی فردہ ہمیں کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فیلحال ہم پڑھ لیتے ہیں tenses یہ تو سیم ہی آئے گا by him he کا جو mean کے objective آئے گا وہ by him ٹھیک ہو گیا تو basic سا rule ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے جب بھی present indefinite tense آپ کو mean کے فکرہ نظر آئے تو آپ نے is mr کو دیکھنا ہے option میں تو وہی ہم نے دیکھا جہاں mean کے ہم کو نظر آیا وہ ہم نے choose کر لی ہے فیلحال اور next جو نہیں نظر آیا اس کو ہم نے skip کر دیا تو ہمارا جو right trans بنتا ہے وہ ہے option b میں امیت کہتا ہوں ابھی تک آپ کو کوئی بھی problem نہیں آئی ہوگی باقی جو guys structure ہے نا کہ subject کو object میں object کو subject میں وہ same رہے گا اور third form ہی use ہوگی جو changing کرنی ہے نا وہ ماں آپ کو next ہر mcq اس میں بتاتا جاؤں گا تو صرف آپ نے 3 سے جو 4 changing کرنی ہے نا وہ آپ نے no down کر لینی ہے next ہمارا question ہے you take birth daily اب دیکھیں آپ لوگ کو idea ہونا چاہیے یہ کس sentence مینکہ کون سا tense اس میں use ہو رہا ہے تو simple tense ہے present indefinite tense ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ is mr تو is اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ تو ہمارا بنتا ہی نہیں تینوں میں ہم نے اب فردر دیکھنا ہے next آپ نے کیا کرنا ہے object ہے نا اس کو آپ نے front پہ لے آنا ہے دیکھیں ہمارا جو بات ہے یہ ہمارا object ہے اس کو ہم نے subject میں mean کے front پہ لے آئے تو بات بات mean کے تینوں میں یہ بھی same ہے next is یہ تینوں میں بھی same ہے next دیکھیں take کی third form کیا ہوتی ہے taken اب دیکھیں taken نہ تو اس میں میں ہے نہ تو اس میں ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں فردر کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے آنکھ بند کر کے بھی لگا دینا ہے بات is taken by you daily next مارا question ہے our team won the match تو آپ کو idea ہونا چاہیے یہ کون سا tense mean کے اس میں use کیا گیا one mean کے اس میں past indefinite simple past کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے یہ نئی چیز یاد رکھنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے نا present indefinite میں آپ نے easy MR دیکھنا ہے آپ نے past indefinite میں کیا چیز دیکھنی ہے آپ نے دیکھنی ہے option میں واز اور ور کا ہیں ٹھیک ہے تو واز ور ہم دیکھ لیتے ہیں واز اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس کا مطلب b تو ہم اس کو skip کر دیتے ہیں ٹھیک ہے next آپ نے کا کرنا ہے object کو subject میں mean کے the match یہ میرا object ہے تو اس کو ہم نے front میں لے آئے تو the match اس میں بھی ہے اور ہمارے option d میں بھی ہے ابھی تک تو same next واز واز اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے یہ تو ابھی تک same ہے باقی جو being تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ واز بس آپ نے دیکھنا ہے اور ساتھ کچھ نہیں دیکھنا being نہیں یہ تو ہمارا option بنتا ہی نہیں ہے next دیکھیں یہ تو ہم نے skip کیا ہوا ہے واز کے بعد one یہ دیکھیں یہ ہماری third form ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جب بھی past indefinite tense کا فکر آپ کو نظر آئے تو آپ نے واز ور دیکھنا ہے اور ساتھ جو third form ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام میں same ہی ہوگی next question you are watching tv watching آپ کو idea ہونا چاہیے یہ کون تینس ہے یہ present continuous tense ہے آپ لوگ کو پتا ہے نا کہ ing لگا کر من کے پہچان اگر آپ کو ہے تو آپ کو امید کرتا ہوں پتا چل چکا ہوگا تو یہ چیز لکھ لیجیے گا جب بھی آپ کو present continuous tense کا فکرہ ملے تو آپ option میں دیکھنا ہے being کس option ہمارا skip ہو گیا next میں نے آپ کو بتایا ہو ہے کہ آپ نے object کو سبجیک میں change کر نا ٹی وی یہ تو سیم ہی ہمارا ہمارا رائی ٹانس بنتا ہے اپشن اے فردر کچھ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یاد رکھی گا اگین ریپیٹ کرو جب بھی present continuous tense کا آپ کو فکرہ نظر آئے ایکٹی وائز دیا ہو اس کو آپ نے پیسی وائز میں چینج کرنا ہے جس کے ساتھ بھی ہو تو ہمارا سکی گیا یہ بن گئی پڑھنے دے دے اس اپشن دی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہمیں فردر کچھ حضور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارا جو رائٹ ٹانس بنتا ہے وہ ہے اپشن سی تو آپ نے کہا کرنا ہے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کون سا ہے گئیس یہ پاسٹ کنٹینوز ٹینس ہے کنٹینوز کا کوئی بھی فکر آپ کو نظر آئے آپ نے بی انگ دیکھنا ہے بی انگ دیکھیں کہ اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ٹھیک ہے فردہ دیکھیں نہ تو بی میں ہے نہ تو سی میں ہے اس کا مطلب تو ہماری سن نہیں ہوگی ہم نے بی اور سکی کو سکپ کر دینا ہے تو دیکھیں اپجیکٹ کو سبجیکٹ میں لانا ہے اس کا جو سبجیکٹ ہوگا وہ ہی ہوگا تو وہی کے ساتھ دیکھیں یہ پلورل ہے تو ور آئے گا ٹھیک ہے وہی ور اس میں بھی ور ہے اس میں بھی ور ہے تو فردہ دیکھیں چینجنگ بی انگ اس میں بھی ہے اپشن ڈی میں بھی ہے ٹھیک ہے نیکس میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے تھرڈ فارم دیکھنی ہے انسٹرکٹنگ تو instruct کی جو third form ہوتی ہے وہ instructed ادھر بھی same ہے ادھر بھی ابھی تک same ہے x دیکھیں by the teacher اس میں by teacher mean کہ articles کا use ساتھ نہیں کیا گیا تو ہمارا جو option بنتا ہے guys وہ ہے option a d نہیں بنتا کیوں نہیں بنتا کہ ادھر article دا آپ لوگوں کو پتے ہیں article ہے تو اس کا use نہیں کیا گیا تو ہمارا جو right answer بنتا ہے وہ ہے option a ٹھیک ہے امید کہتا ہوں ابھی تک آپ کو کوئی بھی problem نہیں آئی ہوگی further ہم دیکھتے ہیں I have finished this lesson نئی چیز share کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھیں have آپ لوگ کو پتا ہوگا mostly candidates کو جن کو tendencies آتے ہیں یہ present perfect tense کا فکرہ ہے has have آپ لوگ کو پتا ہے نا جہاں بھی head ہو تو وہاں کونسا ہے perfect tense تو یہ کونسا present perfect tense کا فکرہ ہے تو جب بھی آپ کو perfect tense کا فکرہ نظر آئے تو آپ نے option میں دیکھنا ہے bean کی option کے ساتھ لگا ہوا ہے تو bean دیکھیں اس میں بھی لگا ہے ویسے اس میں بھی لگا ہے تو ہمیں تو problem ہوگی لیکن آپ نے پریشانی ہونا تو آپ کو کیا پتایا ہوا ہے کہ آپ نے object object کونسا ہے this lesson this lesson اس میں بھی ہے اس میں بھی same ہے اس میں بھی same ہے اس میں بھی same ہے further دیکھیں have been have been یہ تو آئی نہیں سکتا ساتھ یہ تو ہم نے object میں change کرنا ہے mean کہ me آئے گا یہ ہمارا option skip ہو گیا next دیکھیں has been finished has been بالکل آئے گا finished third form بالکل آئے گی by me تو یہ ہمارا right answer بنتا further ہمیں کوئی بھی option دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم دیکھ لیتی ہیں had been یہ تو آئے گا نہیں باقی have been یہ بھی نہیں آئے گا تو ہمارا جو right answer بنتا ہے وہ ہے option b again share کر رہا ہوں جب بھی آپ کو perfect tense کا کوئی بھی فکرہ نظر آئے نا تو آپ نے been دیکھنا ہے been کے ساتھ third form دیکھنی ہے اور آپ نے آنکھ بند کر کے اس option کو سوز کر لینا ہے آپ کا کبھی بھی question غلط نہیں ہوگا next some more example دیکھتے ہیں my father has solved this matter تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے been دیکھنا ہے کس کس option میں آئے تو دیکھیں been a میں بھی ہے b میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو skip ہو گیا c میں ہے d میں ہے next کیا کرنا ہے آپ نے object کو دیکھنا ہے this matter this matter اس میں بھی صحیح ہے اس میں بھی same ہے اس میں بھی same ہے ٹھیک ہے next دیکھیں have been تو have تو آئی نہیں سکتا ساتھ اس کا مطلب ہمارا option a بھی skip ہو گیا next دیکھیں has has بالکل آئے گا had had بھی نہیں آ سکتا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں option c میں ہمارا right answer مل چکا ہے further ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے has been solved by my father further more examples دیکھ لیتے ہیں they had not done their homework میں امید کرتا ہوں آپ تمام candidates کو پتا ہوگا یہ perfect tense ہے لیکن کونسا ہے past perfect tense ٹھیک ہے تو آپ کو بتایا ہوئا ہے جب بھی perfect tense کا کوئی بھی من کے فکرہ نظر آئے آپ نے bean دیکھنا ہے bean دیکھیں اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے من کے تینوں میں ہیں لیکن further میں نے آپ کو بتایا ہوئا ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے object کو subject میں change کرنا ہے their homework front میں لے آنا ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ٹھیک ہے next دیکھیں had اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ابھی تک تو فی الحال تینوں میں بھی ہمیں من کے کوئی بھی choose نہیں کر پا رہے تو next آپ نے کہا کرنا ہے been not یہ تو آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ تو correction من کے sentence کی بنتی نہیں اس کا مطلب اس کو ہم نے skip کر دینا یہ تو بنتا ہے نہیں option next دیکھیں had not been یہ mean کہ ہماری ایک sequence کے ساتھ جو structure ہے وہ بنتا ہے had not been doing لیکن doing یہ آپ note کر لیں third form آنی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہمارا option نہیں بنتا next دیکھیں had not been done third form کا ہم نے use کرنا ہے تو اس کا مطلب ہمارا یہ ہی right answer بنتا ہے میں امید کرتا ہوں ابھی تک آپ کو کوئی بھی problem نہیں آئی ہوگی اور نہ ہی میں نے آنے دینی ہے next اور examples پس دیکھتے ہیں so well spoke the lie تو دیکھیں فکرہ کون سا ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ تمہاری candidates کو بتا ہوگا spoke spoke آپ لوگوں کو پتا ہے نا یہ second form ہے تو second form تو یہ ہماری simple جو past tense ہے نا past indefinite tense اس میں use کی جاتی ہے تو آپ کو idea ہو چکا ہوگا یہ past indefinite tense کا فکرہ ہے اس کو ہم نے کس میں change کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں نے پہچان بتائیے نا سب سے پعلی Roz اس میں بھی ہے next آپ کو کیا بتایا ہوئے واز سیم ہے ادھر بھی سیم ہیں فردر آپ کو بتایا ہوئے کہ آپ نے سپیک سپوک سپوک سپوکن یہ تو سیکنڈ فارم بنتی ہے تھرڈ فارم ہم نے یوز کرنی ہے تو سپوکن نیکس ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہم نے ہم نے ہمارا جو رائٹ ٹانس بنتا ہے وہ ہے آپشن ڈی ٹھیک ہے نیکس اور اگزمپل دیکھتے ہیں دو یو رپیر پینس تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا دو ڈس آپ لوگوں نے یوز کیا ہوگا پریزنڈ انڈیفنیل ٹینس میں تو ہمارا یہ کون سا پین کے فکر ہے پریزنڈ انڈیفنیل ٹینس کا تو آپ نے کہہ کرنا ہے یہ تمام ان کا سٹرکچر سیم ہوگا لیکن میں نے آپ کو بتایا ہوئے اگر آپ نے ایز ایمار دیکھنا ہے دو ہم پلورٹ کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب آ رائے گا آر اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں آر پین آر پین تو آئی نہیں سکتا کیونکہ پلورٹ کے ساتھ مین کے پینس آئے گا نیکس دیکھیں یہ مارا آپشن ہے سکیپ ہو گیا آپشن ڈی بھی سکیپ ہے بی اور سی میں ہم نے چوز کرنا ہے آر پینس آر پینس ٹھیک ہے نیکس میں نے آپ کو بتایا ہے بی بی تو میں نے آپ کو بتایا ہے بی تو کس میں آنا ہے یہ تو آنا ہے مین کے مورڈل بابز نہیں یہ تو میں فردہ آپ کو کوئیسن میں بتاتا ہوں اس کا مطلب ہمارا آپشن بی بھی سکیپ ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا آپشن سی بنتا ہے یہی ہمارا رائی ٹانس بنتا ہے آر پینس ریپیرڈ بائی یو تھرڈ فارم ویسے کی ویسے ہی رہے گی صرف جو چینجی ہوئی کہ دو کو آپ نے آر میں چینج کر دینا وہی چینجی جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا ہے کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ جہاں بھی نظر آئے تو آپ نے اس ایم آر دیکھنا ہے تو ہمارا جو رائی ٹانس بنتا ہے وہ ہے آپشن سی ٹھیک ہے نیکس اور ایکزمپلز دیکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا یہ کون سا ہے پریزنٹ پرفیک ٹانس تو آپ نے کہا کرنا ہے بین دیکھنا ہے بین دیکھیں اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے بین نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہمارا سکپ ہو گیا نیکس دیکھیں آپ نے اس کو اپنے سبجیکٹ میں کے فرنٹ پر لے آنا اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں ہیڈ بین ہیڈ تو آئے گا نہیں ٹھیک ہے کیونکہ ادھر تو ہیڈ ہے فردہ دیکھیں سی میں ہیڈ یہ بھی نہیں آئے گا اس کا مطلب دی یہ ہی آئے گا اس پوئیم ہیڈ بین تارٹ بائی باکی فردہ سیم ہے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو ہمارا جو رائی ٹانس بانتا ہے وہ آپشن ڈ نیکس سوٹ قویسن دیکھتے ہیں دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا یہ پریزن کنٹینو سٹینس ہے تو آپ نے کہا کہ دیکھنا ہے بین دیکھنا ہے کس اوپشن میں ہے بین اگ اے میں بھی ہے فردہ دیکھیں دی میں ہے اس کا مطلب بین میں بھی نہیں ہے دونوں ہمارے آپشنس کیپ ہو گئے نیکس آپ نے کہا کرنا ہے دا ہورس اس کو اپنے سبجیکٹ میں مین کے اوبجیکٹ کو سبجیکٹ میں دا ہورس اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس بین رائیڈنگ دیکھیں بین رائیڈنگ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے تھرڈ فارم کا یوز کرنا ہے تو اس کا مطلب اے تو ہمارا اڑ گیا فردہ دیکھیں اے بھی اڑ گیا اپشن بی بھی اس کیپ ہو گیا سی بھی ہو گیا تو نیکس دیکھیں واز بین ریڈن بائی دا گل تو یہ ہی ہمارا must ہو گیا should ہو گیا would ہو گیا اسے کہتے ہیں model verbs تو جب بھی آپ کو must نظر آئے should نظر آئے کسی بھی سنٹینس میں تو آپ نے دیکھنا ہے option میں کس option میں b ہے اس کو آپ نے چوز کر لینا ہے again share کر رہا ہوں جب بھی آپ کو model verbs نظر آئینا sentence میں تو آپ نے دیکھنا ہے option میں b ہونا چاہیے دیکھیں option میں b اس کے ساتھ a میں بھی ہے next b میں بھی ہے اور next c میں بھی بھی ہے فردہ آپ نے کا کرنا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ object کو آپ نے front پہ لے آنا ہے subject دیکھیں you must reply آنا تو reply reply b میں ہے c میں ہے اس کا مطلب a b اڈ گیا اور ہمارا d بھی اڈ گیا b اور c میں سے ہم نے فردہ چوز کرنا ہے reply must be sent by you must be اس میں بھی ہے must be اس میں بھی ہے same ہے sent third form ہے مہنکہ یہ تو ٹھیک ہے send کی لیکن ادھر send ہے یہ ہمارا right answer نہیں بنتا کیونکہ ہم نے third form تو as it is تمام میں third form ہی لگانی ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو اس کا مطلب c بھی skip تو ہمارا جو right answer بنتا ہے وہ option b reply must be sent by you next مارا question does she like the gifts تو does آپ کو idea ہو چکا ہوگا یہ simple present indefinite answer تو does آپ لوگ کو پتا ہے کہ singular کے لیے use کیا جاتا ہے تو is آئے گا start میں باقی جو third form جو structure ہی رہے گا ان چار option میں دیکھیں is ہی آپ option d میں نظر آرہا فردر کسی option میں نہیں نظر آرہا تو یہ ہمارا right dance بنتا ہے میں نے structure بتایا ہو ہے نا کہ اگر does کی جگہ do ہوتا تو آپ نے r دیکھنا تھا پاکستان has lost 10 wickets has آپ کو idea ہو چکا ہوگا یہ present perfect tense ہے تو آپ نے دیکھنا ہے a میں بھی c میں بھی ہے next آپ نے یاد دیکھیں میں آپ کو بتایا ہوا ہے 10 wickets 10 wickets b c a d b b c c c choose 10 wickets یہ تو ابھی تک same is same same say next has been 10 wickets یہ ہمارا پلورل ہے تو 7 ہمارا have آئے گا has نہیں آئے گا اس کا مطلب یہ ہمارا یہ بھی b اوڑ گیا تو باقی بچ تا صرف c یہ ہمارا right hands بنتا 10 wickets have been by پاکستان next مارا question we must respect the elders تو میں نے آپ پتایا ہوا یہ must should جہاں بھی آپ کو نظر آئے تو آپ نے b دیکھ نا option میں تو بھی دیکھیں کہ اس option میں ہے ان چار option میں دیکھیں نہ مردہ جو پروسیجر میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے وہ تو سیم ہی رہے گا بیانگ ساتھ تھرڈ فارم ہوگی نیکس مارا اپنے دیکھنا ہے تو دیڈ نوٹ میں امید کرتا تمام کینڈیڈیٹس کو پتا ہوگا یہ کون سا ٹینس ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس تو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ واز اور ور آئے گا تو واز ور آپ نے دیکھنا ہے واز اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے من کے تینوں میں ہیں تو نیکس تو آپ نے کو بتایا ہے نا کہ کیا کرنا ہے دا تھیف آپ نے اس کو فرنٹ پہ لے آنا ہے دا تھیف اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا واز ناٹ کیچنگ یہ تو تھرڈ فارم ہم نے لگا رہی نا یہ تو اس کو سکپ کر دیں اس کا مطلب ٹھیک ہے فردر دیکھیں واز ناٹ کاٹ کیچ کی جو تھرڈ فارم ہوتی ہے کاٹ یہ تو بالکل ٹھیک ہے نیکس سی دیکھ لیتے ہیں واز ناٹ بینگ بین تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس میں آنا ہے کنٹینو سٹینس میں تو اس کا مطلب یہ بھی اڑ گیا اے بھی اڑ گیا سی بھی اڑ گیا ڈی بھی اڑ گیا تو باقی تو بچ گیا بی یہ ہی مارا رائی ٹانس بنتا ہے ٹھیک ہے نیکس تو آج کی ویڈیو کا لاسٹ قویسن ہے نو بڑی کود کیل دا کریمینل اب دیکھیں یہ کود کون میں نے آپ کو بتایا ہے نا شوٹ ہو گیا مست ہو گیا یہ موڈل ورپز ہوتے ہیں تو موڈل ورپز جہاں بھی آپ کو پٹینسیز میں نظر آئے سنٹینس نظر آئے تو آپ نے بی دیکھنا ہے تو بی دیکھیں اے میں بھی ہے بی میں بھی ہے فردر سی میں بھی ہے تو نیکس تو آپ کو بتایا ہے نا کہ اس میں بھی سیم ہے اس میں بھی سیم ہے سی میں بھی سیم ہے پریشان نہیں ہونا نیکس بھی بتایا ہوا آپ نیکس دیکھیں کود بی یہ بھی سیم ہے من کے آنا چاہیے کود بی یہ بھی ٹھیک ہے کود ناٹ بھی یہ تو ہمارا نیکٹیو ان کے سنٹینس ہی نہیں بنتا اس کا مطلب C کو ہڑا دیں D بھی اڑ گیا C بھی اڑ گیا next ہم نے A اور B میں چوز کرنا ہے could be killed killed کے بعد تو فکر ہے ہی اس نے ختم کر دیا اس کا مطلب nobody بھی آنا چاہیے تھا preposition کے ساتھ تو ہمارا جو right answer بنتا ہے وہ ہے by nobody option B is the right answer تو یہ تھی آج کی ویڈیو active and passive wise کے most important question کی practice اور ساتھ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ basic concept شیئر کیا آپ نے ان کو لازمی نوڈاؤن کر لینا اگر پہلی پر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ نے again ویڈیو کو دیکھ لینا ہے اور ساتھ ساتھ لازمی نوڈاؤن کر لیجی گا جو میں نے آپ کو باتیں بتائیے ہیں تین سے چار باتیں بتائیے ہیں صرف آپ نے subject کو object میں third form use کرنی ہے اور باقی جو changing ہے like جیسے میں نے آپ کو present indefinite کی past میں continuous کی بتائی ہے perfect کی بتائی ہے وہ آپ نے changing کرنی ہے اور میں امیت کرتا ہوں آپ کو کوئی بھی ابھی تک problem نہیں آئی ہوگی اور نہ ہی میں نے آپ کے ساتھ promise کیا تھا آنے دوں گا تو آپ نے security marks بھی بتانے ہیں تمام candidates کو جن کو already question کے آنس آتے تھے تو اگر آپ کا میری ویڈیو سے تھوڑا بہت بھی knowledge ملے تو آپ نے ویڈیو کو like اور channel کو subscribe اور comment section میں اپنے لازمی feedback دینا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پھٹ بھی اگر آپ کا اس ویڈیو سے related کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں بھئی آپ کا لازمی جواب دے گا آخر بھئی یہی کہ اللہ پاک آپ کے ہن نیک مقصد میں کامیہ فرمائے اللہ پاک ہم سب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے thank you for watching take care اللہ حافظ